سیٹو پر اوامل یعنی آپریشنز آن سیٹس اسلام علیکم بچوں آج ہم کلاس ایٹ کی ماتھمیٹکس کے چپٹر نمبر ون سیٹو پر اوامل یعنی آپریشنز آن سیٹس کے بارے میں پڑھیں گے اس کلاس میں ہم پڑھیں گے سیٹس کا تاروف انٹرڈکشن آف سیٹس اور سیٹو پر اوامل آپریشنز آن سیٹس آئیے اب ہم اپنے فرس ٹاپک یعنی سیٹس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بیسیکلی سیٹ کیا ہے آپ کی کلیکشن آف اوبجیکٹ ہے اب اس کلیکشن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لوگ ہو سکتے ہیں کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں یا پھر کوئی پینسلز ہو سکتی ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ سیٹس صرف نمبرز کا نام نہیں ہے یہ مختلف اوبجیکٹس بھی ہو سکتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو ایکزامپل دی ڈینر سیٹ آپ کے بیک کے اندر جو آپ کے بکس پڑھی ہیں تو ایٹ کلاس کی بک کا سیٹ آپ کی کلاس کے اندر جو سٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے سکول کے حساب سے آپ کی کلاس ایٹ کلاس میں سٹوڈنٹس کا سیٹ ہم کچھ ایکزامپلز کی طرف موف کرتے ہیں سیٹ کے اوپر فار ایکزامپل ہمارے پاس ایک سیٹ اے ہے یاد رکھیے گا ہم سیٹ کو کیپٹل لیٹر سے ڈینوٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں لائک ان کو ایلیمنٹ کہتے ہیں ان کو ہم سمال لیٹر سے ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اگر ایک زو میں ہم جائیں اور اس زو کے اندر ہم کہتے ہیں کہ کچھ اینیملز کا سیٹ اس میں فار ایکزامپل ٹائگر ہو سکتا ہے لائن ہو سکتا ہے چیتا ہو سکتا ہے لیپرڈ ہو سکتا ہے اگر ہم لوگ ایلفہ بیٹس کا سیٹ لیں تو ایلفہ بیٹ کے سیٹ کو ہم کیپٹل اے سے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں کیپٹل بی سے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں کیپٹل ایک سے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں کسی بھی کپیٹل لیٹر سے ریپریزنٹ کریں گے اور اس سیٹ کے اندر جو الفیٹس ہم لے رہے ہیں اس کو ہم سمال لیٹرز میں ریپریزنٹ کریں گے لائک سمال اے بی سی اینڈ سوال سیٹ ہمیشہ دو درمیانی بریکٹس میں ہم اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں جس کو ہم بریسز کہتے ہیں یا لور کیس میں لیٹرز کو ریپریزنٹ کرنا ہو یا کسی سیٹ کو کرنا ہو تو ہم دو کرل بریکٹس کو اس کے راؤنڈ میں لکھتے ہیں اور اپنے ایلیمنٹس کو اندر لکھتے ہیں سیٹ کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں جس طرح میں نے پہلے بتایا ان کو ہم ایلیمنٹس کہتے ہیں اب وہ ایلیمنٹس ابجیکٹ ہو سکتے ہیں نمبرز ہو سکتے ہیں یا کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے اس ٹیبل میں ہم ڈیفرنٹ سیٹس کو جو ڈیفائنڈ کیے ہوئے ہیں ان کی طرف ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے سیٹ آف نیچرل نمبر اب نیچرل نمبر کو ہم کیپیٹل اینڈ سے ریپریزنٹ کریں گے اور یہ ایک مقصود نمبر ہے جو آپ کو یاد رکھنے ہیں کہ سیٹ آف نیچرل نمبر آلویس سٹارٹ فرام ون چو ثری اینڈ سو آن مینڈ ایٹ اس میں زیرو شامل نہیں ہوتا اس میں کوئی نیگٹیو نمبر شامل نہیں ہوتا یہ ون سے شروع ہوگا جس طرح ہم نمبرز کو کاؤنٹ کرتے ہیں ہمارے سامنے ایک ٹیبل ہے اس ٹیبل میں ہم ڈیفرنٹ نوٹیشنز کے اوپر بات کریں گے اور یہ فریکوینٹلی یوز ہونے والے سیٹس ہیں سب سے پہلے ہم نیچرل نمبر کی بات کرتے ہیں سیٹ آف نیچرل نمبر اس کو ہم کیپیٹل اینڈ سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس وان ٹو تھری اینڈ سو آن اس میں زیرو انکلوڈ نہیں ہوتا اور کوئی بھی نیگٹیو نمبر شامل نہیں ہوگا نیچرل ہمارے پاس ہے سیٹ آف ہول نمبر ہول نمبر بسیکلی ہم چیزوں کو کاؤنٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں اور یہ زیرو سے شروع ہوتا ہے اور اس کی نوٹیشن کیپیٹل ڈبلیو ہے تو زیرو وان ٹو تھری اینڈ سو آن آپ کو پتا ہے کہ جب ہم چیزوں کو گنتے ہیں تو زیرو سے وہ شروع ہو سکتی ہیں زیرو کا مطلب ہے کوئی بھی چیز شامل نہیں ہے وان کا مطلب ہے ایک چیز ہے ٹو تھری اینڈ سو آن تو جن چیزوں کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں وہ زیرو سے شروع ہوتی ہے اور وہ ہول نمبر میں آتی ہیں نیکس ہمارے پاس ہے سیٹ آف انٹیجرز اس کو ہم کیپیٹل زی سے ریپریزنٹ کریں گے انٹیجرز کین بھی نیگٹیو اور پوزٹیو بوت تو یہ نیگٹیو نمبر بھی اس میں شامل ہیں پھر زیرو آئے گا پھر پوزٹیو نمبر شامل ہیں تو دونوں سائیڈوں پہ یہ سو آن کے طور پر چلتے ہیں جس کو ہم انفینٹ مومنٹ کہتے ہیں نیکس ہمارے پاس آتا ہے پرائیم نمبر اس کو کیپیٹل پی سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے اور پرائیم نمبر آپ کو پتا ہے ایسے نمبر ہوتے ہیں جو صرف خود پہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں کسی اور نمبر پہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتے نیکس ہمارے پاس آئے گا سیٹ آف آرڈ نمبر تو اس لئے ہم اس کو کیپیٹل او سے ریپریزنٹ کریں گے اور ان میں ہم لوگ لیتے ہیں پلس مائنس ون پلس مائنس تھری پلس مائنس فائیو نیکس ہمارے پاس ہے سیٹ آف ایون نمبر اس کو ہم کیپیٹل ای سے ریپریزنٹ کریں گے اور نیکس ہمارے پاس آئے گا سیٹ آف ریشنل نمبر ریشنل نمبر پی اوور کیو بیسیکلی ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نمبرز ڈویین شکل میں ہیں اور اس کو ہم لوگ کیپیٹل کیو سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اب نیکس ہم موف کرتے ہیں کہ ہم لوگ کسی سیٹ کا سب سیٹ کیسے فائنڈ کریں گے فار ایگزامپل آئیس کریم کے تین فلیورز ہیں بنانا ہے چوکلیٹ ہے وینیلا ہے اب آپ چاہتے ہیں ان میں سے کوئی ایک فلیور لینا تو آپ کے پاس جو تین فلیورز کا سیٹ ہے آئیس کریم کا اس میں سے کوئی ایک جو آپ چوز کریں گے تو وہ اسی سیٹ کا حصہ ہوگا تو اس لیے جو چوز فلیور آف آئیس کریم ہے بیسیکلی وہ آپ کا سب سیٹ ہے مین سیٹ کا جس کے اندر تینوں فلیورز تھے آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان تینوں فلیورز میں سے دو فلیورز کو چوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ بنانا چوکلیٹ لے سکتے ہیں بنانا وینیلا لے سکتے ہیں چوکلیٹ وینیلا لے سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے دو دو کے سیٹ بنا لیے اور یہ سارے بیلونگ کرتے ہیں آپ کے اریجنل یا پیرنٹ سیٹ کے ساتھ اس لیے یہ دو دو کے سیٹ آپ کے بنے یہ آپ کے سارے سب سیٹ ہے اور آپ پھر میکسیمم کیا کر سکتے ہیں تینوں فلیورز لے سکتے ہیں آپ بنانا آپ چاکلیٹ اور آپ وینیلا تینوں چوز کر سکتے ہیں انہیں یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے کسی سیٹ سے سب سیٹ بنانے ہوں تو سب سے پہلے ایمٹی سیٹ خالی سیٹ یعنی کہ آپ اس میں سے کچھ بھی چوز نہیں کر رہے پھر ہر ایلیمنٹ کو ایک ایک دفعہ لینا ہے پھر دو دو دفعہ لینا ہے پھر تین تین دفعہ جب تک کہ سارے وہ ایلیمنٹ پورے نہ ہو جائے جو سیٹ کے اندر شامل ہیں ہمارے پاس ایک ایک اگزامپل ہے سب سیٹ کے لیے ہمیں ایک سیٹ دیا گیا ہے ٹو اینڈ فور ہمیں اس کے سب سیٹ بنانے ہیں تو وہ کیسے بنیں گے ہم ٹو کو الگ لیں گے فور کو الگ لیں گے پھر ٹو اور فور کو ہی کٹھا لے لیں گے اور پھر ایمٹی سیٹ بھی لیں گے تو ہمارے پاس ٹو اور فور کے جو سب سیٹ بنیں گے وہ ایک ایمٹی سیٹ ہوگا یہ جو آپ کو نشان نظر آ رہا ہے کہ سرکل کے اوپر ایک لائن لگی ہوئی ہے اس کو ہم لوگ فائی بولتے ہیں فائی اور اس کا یہ ریپریزنٹیشن ہے آپ کے ایمٹی سیٹ کی تو یا تو آپ خالی دو بریکٹس لگا دیں وہ بھی ایمٹی سیٹ کو ریپریزنٹ کرے گا یا آپ فائی لکھنے وہ بھی ایمٹی سیٹ کو ریپریزنٹ کرے گا پھر آپ نے ٹو فور سیپریٹ لیا اور پھر ٹو اور فور کو اکٹھا لیا تو اس طرح سے آپ سب سیٹ بنا سکتے ہیں اب ہم ان کی کچھ ایکزیمپلز دیکھتے ہیں اب ہم ڈیفرنٹ سیٹس اور ان کی انوٹیشنز کو رکھنائز کرتے ہیں سب سے پہلے ہے سیٹ آف نیچرل نمبر سیٹ آف نیچرل نمبر کو n کے ساتھ ڈینوڈ کیا جاتا ہے اور میتھمیٹیکلی اسے اس فارم میں لکھا جاتا ہے سیٹ آف ہول نمبر سیٹ آف ہول نمبر کو w کے ساتھ ڈینوڈ کیا جاتا ہے اور میتھمیٹیکلی اسے اس فارم میں لکھا جاتا ہے سیٹ آف انٹیجرز سیٹ آف انٹیجرز کو z کے ساتھ ڈینوڈ کیا جاتا ہے اور میتھمیٹیکلی اسے اس طرح لکھا جاتا ہے سیٹ آف پرائیم نمبرز سیٹ آف پرائیم نمبرز کو p کے ساتھ ڈینوڈ کیا جاتا ہے اور mathematically اسے اس فارم میں لکھا جاتا ہے Set of odd numbers Set of odd numbers کو O کے ساتھ denote کیا جاتا ہے اور mathematically اسے اس فارم میں لکھا جاتا ہے Set of even numbers Set of even numbers کو E کے ساتھ denote کیا جاتا ہے اور mathematically اسے اس فارم میں لکھا جاتا ہے Set of rational numbers Set of rational numbers کو Q کے ساتھ denote کیا جاتا ہے اور mathematically اسے اس فارم میں لکھا جاتا ہے امید ہے کہ آپ کو سیٹس اور کچھ اہم سیٹس کی نوٹیشن کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل ہو گئی ہوں گی ان کو سمجھنے کے بعد کیا آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ آپ اس سوال پر غور کریں اب ہم اپنے سیکنڈ ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں ہمارا آگلا ٹاپک ہے find the subset of a set اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم ایک سیٹ کے سب سیٹس فائنڈ کر سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم ایک سیٹ کے سب سیٹس کو فائنڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں ایک اگزیمپل کو کنسیڈر کرنا ہوگا اگزیمپل میں ہمیں ایک سیٹ X دیا گیا ہے اور ہمیں اس کے سب سیٹس کو فائنڈ کرنا ہے سیٹ X کے سب سیٹس کو فائنڈ کرنے سے پہلے اگر ہمیں یہ معلوم کرنا ہو کہ اس سیٹ کے کتنے سب سیٹس ہیں تو اس کے لیے ایک فارملہ ہوتا ہے جس کے مطابق number of subset is equal to 2 کی power number of elements جیسا کہ X set میں یہ تمام letters اس کے elements کہلاتے ہیں اور ان کی تداد 2 کی power 4 ہے جس کی وجہ سے اس سیٹ کے number of subsets 16 ہوں گے سب سیٹ میں سب سے پہلا سیٹ empty set ہوتا ہے empty set کے بعد ہم A کو الہدہ subset میں لکھیں گے B کو الہدہ subset میں لکھا جائے گا C کو الہدہ subset میں لکھا جائے گا D کو الہدہ subset میں لکھا جائے گا اس کے بعد دو دو elements کے pair بنیں گے یعنی A اور B کو الہدہ subset میں لکھا جائے گا A اور C کو الہدہ subset میں لکھا جائے گا A اور D کو الہدہ subset میں لکھا جائے گا بی سی کو الہتہ سبسیٹ میں لکھا جائے گا بی ڈی کو الہتہ سبسیٹ میں لکھا جائے گا سی ڈی کو الہتہ سبسیٹ میں لکھا جائے گا اب ہم تین تین ایلیمنٹس کے پیئر بناتے ہیں یعنی اے بی اور سی کو الہتہ سبسیٹ میں لکھا جائے گا اے بی ڈی کو الہتہ سبسیٹ میں لکھا جائے گا بی سی ڈی کو الہتہ سبسیٹ میں لکھا جائے گا A, C, D کو الہتہ سبسیٹ میں لکھا جائے گا اس کے بعد چار ایلیمنٹس کے پیر بنیں گے اور A, B, C, D کو الہتہ سبسیٹ میں لکھا جائے گا اگر آپ ان سبسیٹس کو کم کریں تو ان کی تداد سکسٹین ہوگی So this is the lesson of this session اب ہم سبسیٹس کے کچھ ایڈوانس فارم کو دیکھیں گے یعنی پروپر اور ایمپروپر سبسیٹس اگر ہمارے پاس دو سیٹ ہوں A and B اگر سیٹ A کا ہر ایلیمنٹ سیٹ B کا بھی ایلیمنٹ ہو اور کم از کم کوئی ایک ایلیمنٹ سیٹ B کا سیٹ A کا ایلیمنٹ نہ ہو تو سیٹ A ہمارا سبسیٹ ہوگا سیٹ B کا یعنی کہ A کے سارے ایلیمنٹ سیٹ B میں ہونے چاہیے لیکن سیٹ B کا کم از کم کوئی ایک ایلیمنٹ ایسا ہو جو سیٹ A میں نہ ہو تو سیٹ A سیٹ B کا پروپر سیٹ ہوگا اور اس کو ہم لوگ اس طرح سے ریڈ کرتے ہیں کہ سیٹ A is a proper سیٹ آف سیٹ B ہمارے پاس ایک ایلیمنٹ ہے اگر ہمارے پاس ایک سیٹ A ہے 1,2,3 ایک سیٹ B ہے 1,2,3,4 تو آپ نوڈ کریں کہ سیٹ A کے جو ایلیمنٹ ہیں وہ سیٹ B کے بھی ایلیمنٹ ہیں لیکن سیٹ B میں ایک ایلیمنٹ جو کہ 4 ہے وہ سیٹ A میں exist نہیں کر رہا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیٹ A بیسیکلی پروپر سیٹ ہے سیٹ B کا ہمارے پاس ایک اور اگزامپل ہے کہ 1,2,3 ایک سیٹ ہے اور ایک اور سیٹ ہے 1,2,3 تو جو 1,2,3 سیٹ ہے اور دوسرا جو سیٹ وہ بھی 1,2,3 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے سیٹ کے جو ایلیمنٹ ہے وہ دوسرے سیٹ کے بھی ایلیمنٹ ہے تو دوسرے سیٹ میں کوئی بھی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے جو پہلے سیٹ میں اس سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی سیٹ ایک دوسرے کا پروپر سیٹ نہیں ہے یہاں پہ آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ہر سیٹ اپنے ہی سیٹ کا سب سیٹ ہوتا ہے اور جو ایمٹی سیٹ ہوتا ہے وہ پروپر سیٹ ہوتا ہے یا پروپر سب سیٹ ہوتا ہے ایوری نون ایمٹی سیٹ کا ہمارے پاس ایک 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 جامپل ہے 123 اور ہمارے پاس سیٹ ہے 1234 تو 123 سیٹ جو ہے وہ پراپر سب سیٹ ہوگا 1234 کا mean that جو اس سے پہلے والی اگزامپل ہے 123 سب سیٹ ہے 123 کا لیکن پراپر سب سیٹ نہیں ہے یہاں پہ 123 سب سیٹ ہے 1234 سیٹ کا لیکن یہ پراپر سیٹ بھی ہے بیکاوز کہ 4 ایک ایسا element ہے دوسرے سیٹ کے اندر جو پہلے سیٹ میں نہیں ہے تو آپ نے کیا سیکھا کہ ایک سیٹ دوسرے سیٹ کا اس وقت پراپر سیٹ ہوگا اگر پہلے سیٹ کے سارے element دوسرے سیٹ میں ہو اور دوسرے سیٹ کا کم از کم ایک element پہلے سیٹ میں موجود نہ ہو اب نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس ہے اگر ہمارے پاس دو سیٹ ہوں اے اینڈ بی سیٹ اے اگر سیٹ بی کا سب سیٹ ہو اور سیٹ بی سیٹ اے کا سب سیٹ ہو تو ہم کہیں گے سیٹ اے اپ روپر سب سیٹ ہے سیٹ بی کا اور سیٹ بی اپ روپر سب سیٹ ہے سیٹ اے کا ہم نے ابھی ایک اگزامبل کو ڈسکس کیا تھا کہ one two three سب سیٹ ہے one two three کا تو پہلا سیٹ دوسرے کا سب سیٹ ہے دوسرا سیٹ پہلے سیٹ کا سب سیٹ ہے تو دونوں ایک دوسرے کے سب سیٹ ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کے اِن پرابر سب سیٹ ہوں گے प्रॉपर सबसेट नहीं होंगे अब आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं जितने भी सबसेट है अपने आपका सबसेट छोड़ कर वो प्रॉपर सबसेट होते है मीन डैट कि अगर आपके पास एक सेट है 123 123 का जो पूरा सेट है उसके इलावा जितने भी सबसेट बनते हैं वो सारे प्रॉपर सबसेट होते है मसलना आप 123 के सबसेट बनाते हैं 123 123 123 123 ये सारे प्रॉपर सबसेट है लेकिन अगर आपका एक सेट बनता है सबसेट 123 तो ये सेट 123 का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा بلکہ improper set ہوگا اب step set لکھنے کا طریقہ گار کیا ہوگا سب سے پہلے آپ نے empty set لکھنا ہے پھر آپ نے ایک ایک element کو الگ الگ set بنانا ہے پھر دو دو element کا پھر تین تین کا تو اس وقت تک آپ ہر step میں elements بڑھاتے رہیں جب تک کہ پورے کے پورے element آخری set میں نہ آ جائیں تو basically this is the procedure کہ آپ کس طرح سے sub set بناتے ہیں یاد رکھیے گا کہ ہر set اپنے آپ کا improper set ضرور ہوتا ہے جس طرح ہم one two three کے sub set بنا رہے ہیں تو آخری set جو ہمارا بنے گا وہ one two three ہی بنے گا تو جو ہمارا original set تھا one two three اور جو sub set بنا one two three یہ دونوں improper sub set ہو جائیں گے اب ہم proper اور improper sub sets کی کچھ examples دیکھتے ہیں اب ہم ایک example دیکھتے ہیں example میں ہمیں دو sets a اور b دیے گئے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ set a کے تمام elements set b کے بھی elements ہیں لیکن set b کا کم از کم ایک element set a کا element نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ set a is a proper subset of set b اب ہم پاور سیٹ کو discuss کرتے ہیں جس میں ہم پاور سیٹ کو بنانے کے طریقہ کار پر غور کریں گے اب ہم بات کرتے ہیں پاور سیٹ کی پاور سیٹ کو بنانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی set کے تمام sub set جتنے بھی possible ہیں وہ کسی original set a کے پاور سیٹ کہلائیں گے اور اس کو ہم لوگ p of a سے ظاہر کرتے ہیں mean that اگر آپ کو کوئی set دیا ہوا ہے اس کے سارے آپ sub set بنا لیں all possible sub set بنا لیں تو وہ جتنے بھی وہ sub sets ہوں گے وہ آپ کے پاور سیٹ کی فارم میں consider ہوں گے example ہے ہمارے پاس ایک کہ ہمارے پاس ایک set ہے a اور اس کے element ہیں small a and b تو sub set بنانے کا طریقہ ہم نے پیچھے سیکھا سب سے پہلے empty set آئے گا یہ جو آپ کے سامنے circle کے اوپر line لگی ہوئی ہے اس کو ہم 5 پڑھتے ہیں 5 پھر a element کا الگ set بنانایا b کا الگ بنانایا اور پھر دونوں کا ملاا کے بنانایا a b تو power set کیا بنے گا یہ جتنے بھی sub set بنے ہیں ان کو ایک set کی form میں لکھنے تو یہ set a پاور set بنانایا ہمارے پاس ایک اور example ہے کہ ہمارے پاس ایک set b given ہے 3 6 9 ھم نے اس کے power set بنانایا سب سے پاس m set سیٹ آئے گا پھر ہر ایلیمنٹ الگ لگ 3 6 9 ان کے سیٹ بنے پھر ٹو ٹو کر کے 3 6 3 9 پھر 6 9 اور پھر تینوں اکٹھے 3 6 9 اور یہ جتنے بھی سب سیٹ بنے ہیں ان دونوں کو ایک بریکٹ میں اگر آپ لکھنے تو وہ سیٹ بھی کے پاور سیٹ بنے جائے گا یہاں پہ آپ کو ایک پوائنٹ یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ اگر کسی سیٹ میں n elements ہیں تو اس کے سب سیٹ کتنے بنیں گے 2 raised to power n like اگر آپ کے پاس ایک سیٹ میں تین elements ہیں 1 2 3 تو 2 raised to power 3 n number of elements کو represent کرتا ہے تو 2 raised to power 3 equal to 8 ہوگا آپ 1 2 3 کے سب سیٹ بنا کے دیکھ لے تو یہ آپ دیکھیں 8 ہی بنیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم 2 raised to power n ایک فارمولا سا بن جاتا ہے جس سے ہم فوری طور پر یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمیں دیئے گئے سیٹ میں سب سیٹ کتنے ہوں گے پاور سیٹ جو ہے اس کے جتنے بھی سب سیٹ بنتے ہیں وہ آپ کے اوریجنل سیٹ کو بلانگ کرتے ہیں دی پاور سیٹ آف فائی اس ناٹ این ایمٹی نمبر آف دی سب سیٹ فار اگزامپل فائی جو ہے یہ اس میں مین کے کوئی آپ زیرو کو خالی سیٹ نہیں کہہ سکتے ہیں ایمٹی سیٹ مین کہ وہ بلکل ایمٹی ہے فار اگزامپل اگر آپ زیرو لیتے ہیں کہ زیرو آپ ایمٹی سیٹ کی جگہ زیرو لکھ لیں تو فارمولا ہمارے پاس تھا 2 raise to power n تو 2 کی power 0 تو 1 آئے گا تو اس کا مطلب ہے this will be wrong تو ایمٹی سیٹ میں کچھ بھی نہیں ہوگا زیرو بھی نہیں ہوگا proper اور improper سب سیٹ اور power سیٹ کو سمجھنے کے بعد کیا آپ اس سوال کا جواب بتا سکتے ہیں آپ اس سوال پر غور کریں جی ہاں ہمارا جواب option b empty سیٹ بلکل صحیح ہے